بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفریوی میں خوش آمدید آج دو اکتوبر دو ہزار چوبیس پروز بود انتیس رمیل اول بام تابق چوندہ سو چھاری سی شریف سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کی حرمہ بدلتی صورتحان سعودی عرب کی بدلتی ہوئی خبریں اور آپ کو ملے گی یہاں پر آتھنٹی خبریں آج کے نیس پلیٹرن کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ حج اور عمرہ خدمات کے لیے عارضی ورک ویزے سے متعلق نئی شرائط اور ضوابط کیا ہیں سعودی عرب کے وزارت افرادی قوت اور سماجی پہبود نے منگل کو حج اور عمرہ خدمات کے لیے ٹیمپریری ورک ویزہ سے متعلق نئے جو قانون ہیں اس کا اعلان کیا ہیں وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی کبینہ کی جانب سے حج اور عمرہ خدمات کے لیے عارضی ورک ویزوں کے ضوابط کی منظوری سے پرائیوٹ سیکٹر کو فائدہ اور سروسیز کا میار بھی بہتر ہوگا سعودی خبر سمجنسی ایس پی کے مطابع سعودی کبینہ کی جانب سے حج اور عمرہ سیکٹر کے لیے برونے ملک سے عارضی کارکنوں کے درامت کے لیے ویزوں کے اجراح کا لاحے عمل اس کی منظوری تھی جس کا مقصد حج اور عمرہ کے شعبے میں سروسیز کے میار کو بہتر کرنا ہے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ کبینہ کی جانب سے عارضی ویزوں کے لاحے عمل کی منظوری سے سیزنل ویزوں کے ضوابط میں کئی تبدیلیاں کے گئی ہیں ویزوں کی مدد میں بھی توسیق کی گئی ہے سیزنل ویزے ماہ شابان سے جاری ہوں کے جو سال ہجری کے پہلے ماہ محرم کے آخر تک کھارا مت رہیں گے سیزنل ویزوں کے اجراح کے حوالے سے ضوابط میں مزید کہا گیا کہ آجر اور اجیر کے مابین ورک ایگریمنٹ کیا جائے گا شرط ہوگی بڑی کمپنیوں کو یہ سہولت ہوگی کہ وہ اپنے کام کے مطابق سیزنل ویزے کی مدد میں مزید توسیق بھی کروا سکیں گے ویزے کی ابتدائی مدد نوے دن ہوگی جس میں نوے دن کی مزید توسیق رہ جا سکتی ہے ویزوں کے غلط استعمال کے حوالے سے بھی نگرانی کا سخت نظام رکھا گیا ہے جس کے تحت کسی بھی خلافردی پر متعلقہ کمیٹی ایکشن لے کی وزارت افرادی قوت نے مزید کہا زوابط پر عمل درامت نئی ترمیم کے اعلان کے ایک سو اسی دن کے بعد کیا جائے گا لیور مارکٹ میں سعودی خواتین کی تعداد ویشن دو ہزار تیس کے ٹارگٹ سے بھی زیادہ سعودی عرب کی لیور مارکٹ میں سعودی کارکن خواتین کے تراسب میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے تعداد ویشن دو ہزار تیس کے ٹارگٹ سے تجاوز کر گئی ہے روان سال دو ہزار چوبیس کے دوسری سماحی میں کارکن خواتین کا تناسب پینتیس اشاریہ چار فیصد تک پہنچ چکا ہے جبکہ دو ہزار سولہ کی تیسری سماحی میں یہ صرف انیس اشاریہ تین فیصد تھا تبق نیوز کے مطابق سعودی بیشن دو ہزار تیس کے مطابق ٹارگٹ میں سعودی خواتین کی تعداد میں تیس فیصد جو ہے اضافہ کرنے کا جو ہے وہ رکھا گیا تھا جس کا مقصد معاشر امور میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو شامل کرنا تھا مقدی شعبے جن میں اس سے پہلے خواتین کو شرک نہیں کیا جاتا تھا ان کے لیے بھی خواتین کو عملی تربیت کی جو فراہمی ہے اس کا احتمام کیا کیا سعودی کبینہ کا اجلاس انہکائی اور بینل اقوامی سوٹ نے حال دار جائے تھا سعودی کبینہ نے آرزی ورک پرمیٹ آن ہاج اور عمرہ سیزن کے لیے آرزی ورک ویزوں کے اجراح سے متعلق لائے عمل کی منصوری تھی ہیں سعودی کبینہ کا اجلاس ننگل کو ریاض میں ولی حید و وزیراعظم شہدہ محمد بن سامان کی زیرہ صدارت ہوا جس میں علاقائی اور بینل اقوامی صورتحال کا جہزہ لیا کیا سعودی کبینہ جنسی ایس پی کے مطابق اجلاس میں سعودی عرب کی جانب سے عرب اسلامی وزارتی کمیٹری نوروی اور یورپی یونین کے ذات مسئلہ فلسطین کے دو ریاضی حل کو عملی شکل دینے سعودی شہریوں اور غیر ملکوں نے ایک ہفتے کے دوران کتنی خریداری کی سعودی عرب میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران دو سو سات ملین پوائنٹ آف سیل آپریشنز کے ذریعے تیرہ عرب ریال سے زیادہ خرچ کیا گئے جبکہ اس سے پہلے کے ہفتے میں گیار عرب ستانمی کروڑ بائیس لات شہتر ہزار ریال خرچ کیا گئے تھے سرکاری خبری سر جنسی ایس پی کے مطابق سعودی سنٹر بینک ساما کا کہنا ہے کہ بائیس سے اٹھائیس سیزمبر دو ہزار چوبیس کے دوران سعودی عرب میں رہنے والوں نے تیرہ عرب انتاریس کروڑ بیس لاکھ سینتیس ہزار ریال کے خرچات کیے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران کپنوں اور جوتوں کی خریداری پر اکاسی کروڑ اسی لاکھ شہست ہزار ریال جبکہ کنسٹرکشن کے سامان کی خریداری پر چھتیس کروڑ اکتیس لاکھ اٹھاریس ہزار ریال اور تعلیم پر دس کروڑ پندر ہزار ریال خرچ کیے گئے ہیں سعودی خلاباز ریانہ برناوی کا گینیز ورڈ ریکارڈ میں نام درج سعودی خلاباز ریانہ برناوی کو پہلی عرب خاتون خلاباز کے طور پر تسلیم کر کے ان کا نام گزشتہ دن گینیز ورڈ ریکارڈ میں درج کر لیا گیا حیرم نیوز کے مطابق سعودی خلاباز ریانہ برناوی ایکسیوم مشن ٹو کے خلابازوں کے ٹیم کا حصہ یہ خلاباز ریانہ برناوی اور علی الکرنی مدار کا چکر لگانے والی پہلی عرب خاتون کے طور پر آئی ایس ایس میں آٹھ دن قیام کے بعد گزشتہ سال 31 مئی کو واپس آئی تھی سعودی عرب کے علاقے ار ار میں بعض کے شکار کا موسم شروع سعودی عرب اور جی سی سی کے کئی سہرائی علاقوں میں روا مہینے اکتوبر میں فالکنز کے شکار کا سیزن شروع ہوتا ہے سعودی عرب کی سرکاری جو نیوز اجنسی ہے واس کے مطابق نیاب جو باز ہیں وہ سعودی عرب کی شمالی سرحد ار ار کے مشرق میں الہماد کے علاقے کی طرف آ رہے ہیں گزشتہ دن ایک ریپورٹ میں بتایا گیا کہ شکار کے موسم میں ار ار میں الہماد کا سہرائی علاقہ ہجرت کرنے والے پرندوں کی مشہور گزرگاہ ہیں اس علاقے میں شکار کی گھر سے آنے والے ظاہرین مختلف مقامات پر کیمپنگ کرتے ہیں اور روایتی فنون اور دستگاری کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں جن میں رباب بجانا اور شاہری پڑھنا بھی شامل ہیں اور سعودی عرب کا شمال سرحدی علاقہ ار ار نیاب قسم کے باز کی خرید و فروقت کے لیے بھی مقبول مقام ہیں یہاں سے پکڑے کے جو باز ہیں وہ نیاب اور بیش قیمت ہوتے ہیں جدہ میں اس کافتی نمائش میں پاکستان سعودی کمیونٹیز کا اتحاد کونسلر جنرل اور پاکستان نے حال ہی میں سعودی عرب اور پاکستان کے قومی دن منانے کے لیے ایک مشتر کا تقریب کا احتمام کیا عرب نیوز کے مطابق پاکستان انویسٹر فارم کے تعاون سے مراکست ہونے والی اس تقریب کا مقصد پاکستان سعودی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا اور مشتر کا ثقافتی اور سماجی اقدار کو فروغ دینا تھا جدہ کے خوبصورت بنک کورٹھال میں مراکست ہونے والی اس تقریب میں دونوں ملکوں کے عالی ستائی سفارتکار کاروباری شخصیات کمیونٹی ارکان اور میڈیا کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی ہے ہم مل کر بھیک مانگنے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں تائف میں بھیک مانگنے پر دو یمنی اور ایک مگلہ دیشی جو ہیں وہ گرفتار کر دیئے کہ سعودی عرب میں بھیکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے کئی بھیکاری جو ہیں ان کی نکرانی کرنے اور ان کو گرفتار کرنے میں سیکیورٹی فورسز کام یاب رہی ہیں جو کہ سڑکوں اور دکانوں مالز پر جو ہیں اور حاصل میں چلنے والوں سے جو ہیں وہ بھیک مانگ رہے تھے ٹوٹر پلات پر سیکیورٹی اکاؤنٹ نے بیگن کے عنوان سے کہا ہے کہ جمنی نیشنلٹی کے دو لوگوں کو عوامی مقامات پر کمیونٹی اور رہگیروں سے ہمدردی حاصل کرتے ہوئے ڈائریکٹ بھیک مانگتے ہوئے پکڑا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بنگلہ دیشی شہری جو پارکنگ میں گاڑیاں دھوتے ہوئے انڈائریکٹلی بھیک مانگ رہا تھا پبلی سیکیورٹی نے بھیک مانگنے کے واقعات کی اطلاع دینے کی احمیت پر ضرور دیا مقام کرمہ ریاض و مشہر کی صوبے کے علاقوں میں 911 نمبر کے ذریعے یا سعودی عرب کے باقی علاقوں اور گورنریٹس میں 999 کے ذریعے کال کر کے اطلاع دینے کی اپیل کی ہے مقام کرمہ میں صنعتی فضلہ جلا کر محول کو علودہ کرنے پر چار شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا محوریتی تحافظ کے خصوصی دستوں نے محوریتی ذوابت کی اخلاع وردی کرتے ہوئے پاکستانی شہریت کے چار بشندوں کو گرفتار کر لیا مقام کرمہ کے علاقے میں صنعتی فضلہ کو جلا کر محول کو علودہ کر رہے تھے اس گرمی میں جو کوئی بھی ملوث ہوتا ہے ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی زمین کو نقصان پہنچاتا ہے پودوں کو نقصان پہنچاتا ہے محول پر منفی اثر ڈالتا ہے تو اس کے لئے دس ملین ڈیال تک کا جرمانہ ہے مقام گرمہ ریاض و شرکیہ کے علاقوں میں 911 اور باقی علاقوں میں 999 پر کال کر کے اطلاع دی جا سکتی ہیں ٹریفک خلاف وردیوں پر 50% ڈسکاؤنٹ کی آخری تاریخ آنے میں صرف چند دن باقی ہیں شہریوں رہاجوں کے خلاف درج ہونے والے جمع شدہ ٹریفک خلاف وردیوں کو 50% تک کم کرنے کی آخری تاریخ میں صرف 17 دن باقی ہیں یہ گزشتہ اپریل کی 18 تاریخ کو شروع ہوا تھا 6 ماہ تک جاری رہے گا جنرل ٹریفک ریپارٹمنٹ مرور نے کہا ہے کہ خلاف وردیوں میں 50% کی جو چھوٹ ہے اسے فائدہ اٹھانے کے لیے جل سے جلد اپنے تباہم جمع شدہ چلان جو ہے وہ جمع کروا دیں اور 18 اکتوبر کو یہ تاریخ جو ہے وہ ختم ہونے انچہا رہی ہے جدہ صحت کے امور نے وضاحت کی ہے کہ کافی موڈ کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے لیکن اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ وہ دن کے وقت جو ہے میکسیمم لیمٹ سے تجاوز نہ کرے وضاحت صحت نے کہا کہ بالگوں کے لیے ارزانہ جو کیفین کی لیمٹ ہے وہ 400 میلی گرام تک ہے بلیک کافی کے چار کپ کے برابر اسے انہوں نے جو ہے وہ کیفین کی خوراک میں اضافے کی جو علامات ہیں اس کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے جن میں بخوابی متلی دل کی تیز دھڑکن ساس لینے میں دشواری سردر سینے میں درد جو ہے اس کے علاوہ پٹھوں کا کنٹرول غتم ہونا شامل ہے اور ان کا کہنا تھا کہ پانی پینے ہلکے جسمانی سرگرمی کرنے فائبر ویٹمیز اور مادنیاں سے بھرپور گذائے کھانے سے کیفین کی خوراک میں معمولی اضافے سے نمٹنا ممکن ہے بات کریں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال لیٹ کی پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 24 پیسے سٹی سی پیہ 73 روپے 15 پیسے تحویرہ راجی 73 روپے 20 پیسے ویسٹر یونین 73 روپے 52 پیسے منی گرام 73 روپے 21 پیسے انجاز بینک 73 روپے اور 23 پیسے انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 15 پیسے سٹی سی پیہ 21 روپے 92 پیسے تحویرہ راجی 21 روپے 85 پیسے ویسٹر یونین 22 روپے 1 پیسے منی گرام 21 روپے 78 پیسے اور انجاز بینک ایس ورپیس سی پیسے دے رہا ہیں یہ تمام تک کا نیز بلٹن عمدید اور اہم قبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم